آپ کو بتائیں کراچی کا علاقہ سہراب گوٹھ ہندرونے ملک کامدورفت کے لیے اہم گزرگا ہے لیکن یہ علاقہ کراچی شہر کے پسماندہ ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں بنیادی سہولتیں ناپید ہیں ہر طرف کچھرے کے امبار اور سیورش کا برا حل ہے تافن پھیلنے سے شہنیوں کی زندگی حساب بنی ہے کراچی سے ہندرونے ملکھ جانے اور آنے کے لیے 90 فیصد ٹرانسپورٹ سہراب گوٹھ سے ہو کر گزرتی ہے لیکن کراچی کا یہ اہم اینٹری پوائنٹ کسی انتہائی پسماندہ علاقے کی منظر کشی کرتا نظر آتا ہے ایم نائن یا سوپر ہائیوے پر بے ترتیب ٹرافیک پودوں اور درختوں سے خالی گرین بیلٹ پر کچھرے کے ڈھیر اور اوپر سے ان پر کھڑی ہیوی مشینری اہم شہرہ کا احوال سنا رہی ہیں دوسرے جانے بندر کے علاقے بھی دھول مٹی کچھی گلیوں سیورش کے تباہ حال نظام سے دو چاند ہیں یہ سہراب گوٹ کا علاقہ افغانستان بنا ہوا ہے بلکل یہاں پہ کوئی نہ آتا ہے نہ پوچھنے والا ہے کرائم کے تباہر سے بھی یہاں پہ یہ علاقہ جو نا کافی جو نا بلیک لسٹ میں رہا ہے یہاں منشیات کے ہڑے ہیں کچھرے کا کوئی نظام نہیں ہے یہ علاقے کو یہ لوگ کراچی کا عیسہ ہی نہیں سمجھتے سہراب گوٹ کے رہائشیوں کے لیے علاقہ ایک اہم کاروباری مرکز بھی ہے یہاں یومیاں اربو روپے کی کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں کانسٹیکشنگ مشینری میں ریڈ کی ہڑی کے حیثیت سراب گوٹ رکھتی ہے کیونکہ یہاں سے ساری مشینری پورے کنٹری کے لیے کانسٹیکشنگ کے حوالے سے جاتی ہے اب اس کو ڈیویلمنٹ ہو تو علاقے میں خوبصورتی بھی آئے گی لوگوں کو سکون بھی آئے گا تعلیم بھی ملے گا لوگوں کا بہت ضروری ہے کہ یہاں کوئی سرکاری سکول بن جائے ہیں موسیقی